تو پہلی چیز یہ ہے روزہ رکھئے روزے کا احتمام کیجئے اور روزہ رکھئے تو اس طرح رکھئے جیسے اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے یہ دوسرا باب آپ کے سامنے پیش کرنے لگا پہلے تو روزہ رکھئے اب جو روزہ رکھتے ہیں ان کے لئے اس طرح رکھئے جیسے اللہ نے رکھنے کا حکم دیا اب اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم کیسے دیا حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض روزے دار ایسے ہوتے ہیں جن کو روزے میں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نصیب نہیں ہوتا یعنی صرف وہ بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں بس ان کو کچھ ملنا نہیں ہے وجہ اس لیے کہ انہوں نے جو حلال کھانا تھا توجہ کرنا جو حلال کھانا تھا جیسے کھانا حلال ہے نا پانی بھی حلال ہے مغرب بات تو کھا سکتے نا وہ تو حلال ہی ہے صبح صادق سے پہلے کھا سکتے ہیں حلال ہی ہے لیکن روزہ رکھنے کی نیت کرنے کی وجہ سے وہ حرام ہو گیا تو رک گئے کھانے پینے سے لیکن جس کھانا جو حلال تھا روزے سے پہلے اور روزے کے بعد وہ روزے کی حالت میں تو ہم رک گئے کھانے پینے سے فریج بھری ہوئیے فنوں سے رک گئے ہیں کچن بھرا ہوئے کھانے سے رک گئے ہیں مگر گالی تو ہمیشہ حرام ہے کیا روزے میں لوگ گالی سے بھی رکے پاپ کی نظر کسی عورت پہ اٹھانا یہ تو ہمیشہ حرام ہے کیا آنکھوں کو بھی لوگوں نے کنٹرول کیا نماز پرک کرنا یہ ہمیشہ حرام ہے نماز کو چھوڑ دینا یہ ہمیشہ حرام ہے کیا لوگ روزے کی حالت میں نماز کے پابن ہوئے بے شمار روزے دار ہیں جو نین سے اٹھتے ہیں بستر پہ سہری کھاتے ہیں وہی سو جاتے ہیں یہ کون سا روزہ ہے جس میں کوئی نماز ہی نہیں ہے یہ کون سا روزہ ہے روزے کے مطالق میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہم ہے روزہ وہ ہے صحیح معنی میں کون سا روزہ جو آنکھ کا بھی روزہ ہو جو زبان کا بھی روزہ ہو جو کان کا بھی روزہ ہو جو ہاں کا بھی روزہ ہو جو پیر کا بھی روزہ ہو آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا روزے کی حالت میں انہیں نہ دیکھو یہاں تو روزے میں لوگ گیم کھیلتے بیٹھے ہوئے ہیں دیکھ لیجئے ٹائم پاس کر رہے ہیں کیوں بھئی گیم کھیلتے ہو تسبیح کیوں نہیں پڑھ سکتے ہیں یہ تو مہینہ تسبیح اور تلاوت کا ہے دروش شریف کا ہے اچھا یہ تو گیم کھیلنے اس میں کوئی تصویر تو نہیں ہے یہ حرام تو نہیں ہے اسلام میں وقت ضائع کرنا ہی حرام ہے تضریع اوقات حرام ہے اسلام کیا